انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراست کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جگیر فدق والا اور سیدہ فاطمہ تضارہ سلام علیہ علیہ کے نرازگی بھی اسی سے افیلیٹیڈ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوا تو اس مسئلہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے تو پھر نرازگی کا کیا ایشو بنا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو یہ لفظ فدق ہے لوگ فدق بولتے ہیں باغ فدق بھی نہیں ہے جاگیر فدق ایک باغ نہیں تھا ایک خاص ایرازی تھی اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیعہ کے درمیان ایک بون آف کونٹینشن بنا ہوا ہے میرے نزدیک یہ منجریل ایشو تھا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں مجھے امت نے چھونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اب میں منجمنٹ کروں گا باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہلِ بیعت کو ہی جاتے تھے تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آلِ فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا تو یہ منجریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی اس پہ ناؤذباللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ناؤذباللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جیس ابو بکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر تین ہزار سات سو ایک آون ہے کہ محمد کی محبت کو وہ اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کر رہا وہ کب یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے وہ ایک باز کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو یہ بار ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں مجود ہے کہ وفاد تک سیدہ فاطمہ نہیں ہے سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے ابو بکر عمر کو نہیں بتایا ظاہر ہے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے برل فتوہ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب باز کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمان بھی ہو جائے کرتی تھی اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی تو اس طرح فتوہ نہیں لگانا چاہیے باقی وراست کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اچھا میں اخصہ سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ یہ اکثر جو ہمارے سننی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یدیس ہی نہیں پتا تھی وراست والی بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی ان کو یدیس پتا تھی بسیکلی یہ منیجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہات پر میں اس کو منیج کروں گی تو سیدنا مبکر صدیق نے اس لیے وراست والی ایشو ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا منیجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے تو ان کی علمی وراست ہوتی ہے امبی اکرام علیہ السلام کی تو یہ فیزیکل وراست اس طرح سے تو نہیں ہوگی جب وراست نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ منیجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں میں منیجمنٹ اس کو چلاوں گا تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا ایک ان کا ایک اپنا اور وہ ڈسین کر سکتے تھے ظاہرہ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چونا تھا اگر وہ دوسرا ڈسین بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا تو یہ ڈسین یہ ظاہرہ امت کیلئے ایک ازمائش بنتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں ازمائش بن جاتی ہیں بالکل نیک نیتی پر مبنی تھا اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ ادیسیں اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں انکار نہیں کیا بس صرف وہاں سے نراز ہو کے چلی گئی اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے نراز ہو جاتی ہے کسی معاملے میں کوئی ایک ان کی خواہش تھی ایک چھوٹی سی زد تھی یا خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا بعد میں بکر کی بھی بیعت کی عمر کی بھی کی عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہیم السلام تو یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر السادق رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو چودہ ہجری المتوفہ ایک سو اٹالیس ہجری ایک سو چودہ میں امام باکر فوت ہوئے ہیں ایک سو اٹالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پر اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست علم ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین میں بھی کہوں گا اہل تشیعہ کے ذاکرین وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو اس معاملے میں میرا موقف وہ یہی ہے کہ سیدہ موگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر وہ ڈیسین کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ منجریل ایشو تھا یہ وراست والا ایشو نہیں تھا سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ یہ وراست تقسیم نہیں ہوتی تو میرا موقع میں رہلا کافی یہ باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر گوڑ کر رہیں موسیقی